ڈرنا ڈرنا غلط نہیں ہے مگر صرف ڈرتے رہنا کیا یہ صحیح ہے ڈر اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ڈر سب ہی کو لگتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ مگر لگتا تو سب کو ہے آپ جو ابھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں یقین ہے آپ کو بھی بہت ڈر لگتا ہے ہے نا تب ہی تو آپ اسے کم کرنے کی تلاش میں یہاں پر آئے ہیں شروع میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کبھی یہ مجھ سوچنا میرے دوست کہ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ کمزور ہو آپ میں ہمت نہیں ہے یہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جسے ڈر نہیں لگتا ہاں ڈر ایک بیماری ہے اور سچ کہوں تو میری نظر میں ڈر سے بڑی کوئی بیماری نہیں پر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہوتی سب کو ہے مگر جادہ تر لوگ اسے چھپاتے ہیں کیوں نے یہ بیماری ہے یقین مانیے میرے دوست کہ اس دنیا میں اسے کوئی نہیں جسے کبھی ڈر نہیں لگتا مگر اگر بات ہمت کی ہے تو میری نظر میں ہمت والا وہ ہے جو اس بات کو ایکسپٹ کرے کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے کہو خود سے کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے بے فکر ہو کے کہو کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے یوں تو ڈر بہت سے ہوتے ہیں پیار میں ریجیکشن کا ڈر چوب سے نکلنے کا ڈر کسی اپنے کو کھونے کا ڈر تو زندگی میں کچھ نہ کر پانے کا ڈر ترہ گوھر سے دیکھئے خود کو بچپن سے ڈرتے آ رہے ہو اور آج اتنے ڈرنے لگے ہو کہ آج خود کو دیکھنے بھی ڈر لگ رہا کہ یہ کیا بن گیا ہوں میں میں ایسا تو نہیں تھا میرے دوست میری باتیں شاید آپ کو عجیب لگے مگر یاد رکھنا کہ ڈڑنا غلط نہیں ہے مگر ڈڑتے رہنا بھی تو صحیح نہیں فرض کیجئے کہ آپ ایک اگزام میں بیٹھے ہو اور آپ کو در ہے کہ کہیں آپ فیر ہو جاؤ گے جو کی لازمی ہے اگزام میں بیٹھنے والے ہر بچے کو ہر بندے کو ڈڑ لگتا ہے لیکن اگر آپ کا ڈر آپ کے اوپر اتنا ہای ہو جائے کہ آپ ایکسام ٹک نہ دے پاؤ کیا یہ صحیح ہوا یہ زندگی بھی ایک 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 اسام ہے میرے دوست فیل ہوگے یا پاس ہوگے یہ تو تمہارا اندھ باتائے گا ایکزام تو دو ایکزام تو دو میرے دوست ایکزام تو دو لکھو اس زندگی کو اپنی خوشیوں سے اپنے گم سے اپنے انوباؤں سے لکھو مگر لکھو میرے گھر میں ایک بائیک ہے نہیں بائیک ہے لیکن اسے بھار لے جانے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ٹرافک میں لے جاؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اسے کچھ ہو جائے گا یا پھر مجھے کچھ ہو جائے گا لیکن کیا اس سے میں نے اپنی منزل کو پا لیا کیا ان راستوں کی بیج کی خوشی کو میں محسوس کر پایا بات پیار کی ہو یا کچھ اور ریلیشن کی اس کے ساتھ جینے کی بجائے اس کو لے کے صرف ڈرتا رہا کہ کہیں یہ پیار مجھے چھوڑنا دے اپنے پیار کو جی پر کے جینے کی بجائے صرف ڈرتے رہے اس کو کھونے کا ڈر آپ کے اوپر اتحاہ بھی ہوا کہ اس پیار کی خوشی محسوس کرنے کے بجائے صرف ڈرت کی اس در کے خوف میں جیتے رہے آج ابھی اسی وقت ہو سکے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک وعدہ کرنا مجھ سے نہیں خود سے کہ ڈر اتنا بھی بڑا نہیں ہے جو مجھے اس کیمتی زندگی کو جینے سے روک پائے مجھے جینا ہے خوش رہنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ جینا کسے کیتے ہیں ہاں تو کیا ہوا اگر اسفل ہونے کا ڈر لگا میں میری تیاری ایسی رکھوں گا کہ یہ دنیا دیکھے گی اور مجھے سفل بنانے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا کیا اب ہو یا بزنیس ہو اس قابل تو ہوں کہ اس کے ریجیکشن کا ڈر میرے اوپر ہاوی نہیں ہو سکتا خوش نخوش تو میں کر ہی لوں گا وہ سپر والے نے مجھے اتنا ہونر دو دیا مایو سو کر کھر بیٹنے والوں میں سے تو نہیں ہوں اگر پیار میں ریجیکشن ہوا یا کسی اپنے اوکھونے کا ٹڑ لگا تو ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لوں گا کہ جب تک اس کے ساتھ ہوں جی بھر کے جیوں گا جی بھر کے جیوں گا کیونکہ پرمانینٹ تو کچھ بھی نہیں میں بھی نہیں وقت بھی نہیں خوش ہو کر جیوں گا جی بھر کے جیوں گا در تو لگتا تھا لگتا ہے تو شاید لگتا رہے گا اور یہ مجھ پر ہاوی نہیں ہو پائے گا ہاں لیکن اس در کی مجھے بس اتنی ضرورت ہے کہ یہ مجھے زندگی میں کچھ غلط کرنے سے بچائے گا جب بھی کچھ ایسا کن نظارہ ہوں گا جو شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے تو یہی در میرے کام آئے گا میرے دوست آج سے اس در کو اپنا موٹیویشن بنا لوں یہ آپ کو ہر وقت یاد دلاتا رہے گا کہ کہیں گر گیا تو تھوش سے کہنا آپ کو کھڑے ہونے کا ہونر آگیا ہے گروں گا ایک بار نہیں شید سو بار گروں گا لیکن گرا نہیں رہوں گا اسی وقت کھڑا ہو کر سامنا کروں گا آج اس اوپر والے کو آپ کسی بھی روپے مانے آج اس سے کہنا کہ ترہ شکریہ اس زندگی کے لئے ہر اس خوشی کے لئے جو تُو نے مجھے دی ہر اس انہر کے لئے جو تُو نے مجھے دیا مجھے یقین ہے کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا تو میرا برا نہیں کرے گا ویڈیو کی شروعات میں جیسا میں نے کہا تھا کہ در ایک بیماری ہے تو ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے اس کا بھی ہے ڈر کا صرف ایک علاج ہے یقین خود پر اور خدا پر خود پر اور خدا پر اگر میری یہ باتیں آپ کے دل کو چھوٹی ہوں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس سے مجھے حمد ملے گی اور میں کوشش کروں گا کہ یہ آپ کے دل تک سکون پہنچانے کے لئے اور ویڈیوز بناتا رہوں اور نیچے کمنٹس میں اپنی زندگی چیز جوڑی پاتے ہیں کس سے سوال ضرور لکھیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی